السلام علیکم ویئرز جیک سپورٹس ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست جنیہ دختر خان دوستو آج جس ٹاپک جس انوان کے اوپر میں بات کروں گا وہ ہے ہاو ٹو کریئیٹ اپروفیشنل سٹکچر آف پی سی بی پی سی بی میں کس طرح کے پروفیشنل اور ایکسپیرینس لوگ ہونے چاہیے ہیں جب سے یہ کرکٹ بورڈ بنا ہے ہم نے مطلب میں اپنی بات کروں پہتیس سال میں میں نے آج تک کوئی ایسا کرکٹنگ اپروچ والا اور ایسا کوئی ہائی فائی اپروچ والا بندہ نہیں دیکھا کہ جو پی سی بی کو ایکزیکیوٹ کر رہا ہو پی سی بی میں ہمیشہ نون کرکٹنگ لوگ ہی آئے ہیں اور وہ پی سی بی کو اپنی مرضی سے اور کس طرح سے سفارشی کلچر لے کر چلاتے ہیں میرے حساب سے جو پی سی بی کے لیے ڈیزرونگ پرسنز ہیں جو پاکستان کی مشہور کرکٹنگ سلیبرٹیز ہیں وہ ان کو وہاں ہونا چاہیے مینجمنٹ کی ایک لائن آپ نے سنی ہوگی کہ رائٹ پرسن فور در رائٹ پلیس وہ یہاں پہ بلکل بھی فٹ نہیں ہو دی کیونکہ ہم تو جتنے بھی ہمارے جو سپر سٹارز ہیں کرکٹر وہ یا تو واشنگ پورڈر کے ایڈ میں آ رہے ہیں یا پیٹرول بھر رہے ہیں کسی کی گاڑی میں یا وہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر بائیکیں بیچ رہے ہیں سکوٹر مطلب یعنی گاڑیاں اور سلائی مشین وغیرہ تو یہ ان کے کام نہیں ہیں ان کے کام ان کو بڑی بڑی پوزیشن دیں آپ آپ ان کو جو ہے جو وہاں پہ عوضے ہیں وہ ان کو مطلب یعنی دیجئے تاکہ وہ اپنی جو ڈیوٹیز دوسرے ملکوں میں آؤٹسوسنگ کر رہے ہیں لائیک انڈیا انڈیا کے اندر وہ بچارے جاتے ہیں بچارے اس لیے بولنا ہوں کیونکہ اپنے ملک میں اپنے لوگوں کی قدر نہیں ہے گھر کی ملکی دال برابر والی بات ہے وصیم اکرم سب سے پہلے میں سٹارٹ ان سے لوں گا ون اف دا گریٹس بولر آل راؤنڈر سوری اور مطلب ان کے بارے میں کیا ہی کہا جائے ان کو سنگ اف سلطان کا ٹائٹل دینے والا ہندوستان ٹھیک ہے اچھا جی میں سارے پہلے ٹائٹلز جو جو دی ہیں ہندوستان نے ان سارے ہمارے گریٹ آل راؤنڈرز اور بولرز اور بیشمنٹس کو میں بزرگو بتاتا رہا ہوں ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ شویب اختر ان کو راولپ انڈی ایکسپریس کا ٹائٹل دینے والا ہندوستان اچھا جی اب آجائیے آپ سکلین مشتاک سکلین مشتاک کو انوینڈر آف دوسرا اور اور بھی بہت سارے الکاب سے نوازہ گیا تو وہ بھی سارے ہندوستان کی طرف سے بھاولپور ایکسپریس یہ وکار یونس کا ٹائٹل ہے وکار یونس کو ٹائٹل بھی بھاولپور ایکسپریس اون اینڈیا کی طرف سے ہی آیا تو یہ ساری چیزیں جو اینڈیا کی طرف سے آئیں تو اینڈیا نے پیسوں کے ساتھ ساتھ شہرت بھی تھی وہ چیزیں ہمارے یہ سٹارز بولتے بھی ہیں نو ڈاؤٹ پاکستان نے ظاہر ہے ہمارا اپنا ملک ہے پاکستان سے ہیں تو پاکستان کی عوام نے اور پاکستان کی طرف سے بہت پذیرائی ان سپر سٹارز کو ملی لیکن یہ زیادہ تر وہاں پہ آؤٹسورسنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں میں وسیم اکرم کی سب سے پہلے بات کروں گا وسیم اکرم شارو خان کی فرنچائزی کرکٹ ٹیم جو آئی پیل کے اندر ہے کالکٹا نائٹ رائیڈر اس کے وہ منٹور رہے ہیں تقریباً پانس سے چھے سیزنز کے اندر جس میں سے دو دفعہ شارو خان جو ہیں وہ وینر ہوئے آن دے بیسس آن دے منٹورنگ آف وسیم اکرم تو یہ تو ان کی ایک اچیویمنٹ ہے اور وسیم اکرم کی میں کیا کیا اچیویمنٹس بتاؤں آپ کو کہ خیر جہاں تک ان کی کمیونکیشن سکلز کی بات ہیں وہ ایز کومنٹیٹر سرویسز دے رہے ہیں سٹار کرکٹ نیٹورک کو ٹھیک ہے سٹار کرکٹ نیٹورک نے ان کو چھے مہینے کی ایک اوریینٹیشن دی تھی جس کے اندر جو ہے ان کی کمیونکیشن سکلز کو ڈیولپ کیا گیا ان کی جو کمیونکیشن سکلز کومنٹیٹری سکلز جو تھیں اینکرنگ سکلز جو تھیں ان کو ڈیولپ کیا انہوں نے بہت زیادہ وہ وسیم اکرم نے اپنے انٹریو میں بتایا بھی تھا یہ ساری چیزیں میں انہی کی بات آپ کے یہاں پر کھوٹ کر رہا ہوں تو وہ جو کومنٹیٹرز بھی من ہیں ایک دور تھا آپ کو پتا ہوگا جو سب سے پہلا من آف دے میچ وسیم اکرم کو ملا تھا تو وہ اس میں ان کی جو ٹرانسلیشن کی تھی انگلیش کی وہ اقبال کاسم صاحب نے کی تھی اس کے بعد سے وسیم اکرم نے بولا کہ مجھے بڑی شرم سی آتی ہے کہ مطبع میں میں انگلیش نہیں بول پاتا اور یہ وہ تو انہوں نے پھر ایک ٹیوٹر رکھ کے اور اس طرح سے اپنی انگلیش امپروف کی ورندر سہواگ انڈیا کے اندر وہ بھی ان کے بارے میں بھی کچھ ایسا ہی سننے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی ایک ٹیوٹر رکھا اور انہوں نے اپنی انگلیش امپروف کی تو اس طرح سے مطبع یعنی یہ خیر ایک بیانڈ سٹوریز ہیں لیکن وسیم اکرم جو ہیں ان سے ایک سوال کیا کہ آپ جو ہیں انڈیا کیوں جاتے ہیں ہر تھوڑے دن بعد ہر مہینے یا سال میں اتنے چکل لگاتے ہیں تو کہنے لیں کہ ان کا جواب بالکل صحیح تھا اور زبردست تھا انہوں نے کہا کہ کیا کروں پاکستان میں مروض بیچوں جب مجھے یہاں پہ کوئی کام نہیں ملتا آفر نہیں کرتا ہائر نہیں کرتا تو میں کیا کروں تو دیفنیٹلی جہاں ان کی مطلب یعنی اپروچ ہوگی جہاں پہ وہ مطلب یعنی زیادہ ایکسپوزر ملے گا وہ وہاں کومنٹری ہی ان کے لیے بہت سارا کام انڈیا چونکہ آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑی مارکٹ پلیس ہے ہر لحاظ سے اور ہمارے پاکستان میں اس کو بنایا نہیں گیا یہی وجہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ ہمارے ہاں سپورٹس چینل پہ بھی انکرنگ جو ہے وہ بہت سے اننون لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور وسیم اکرم کے حوالے سے میں ذرا اور باتیں یہ کروں کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے سٹارز کی عزت کرنا سیکھیں میں اس بات کا بڑا چشمدید گواہ ہوں میرے گھر کے بڑکل برابر میں یو بی رسپورٹس کامپلیکس ہے تو وہاں میں نے بہت سارے میچز دیکھے ہیں اور میں نے ان سٹارز کو دیکھا شوئے بختر کو شاہد آفریدی وغیرہ ان سب لوگوں کو میں نے قریب سے دیکھا ہے تو ہماری عوام کا جو ایک وہ آتار فیڈبیک آتا ہے اور جس طرح سے وہ رسپیکٹ ان کو دینی چاہیے ہماری عوام کو وہ نہیں دیتی ہے جس کی وجہ سے شاہد آفریدی نے بھی ابھی چند سال پہلے ایک سال پہلے انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا تھے جس پہ پاکستان کی عوام بھی ناراض ہوئی تھی اور بہت سارے کرٹکس اور بہت سارے لوگ ناراض ہوئے تھے وہ کہنے لگے شاہد کہ کوئی شویب اختر کی بھی بات بتاتا ہوں تو وہ کہنے لگے کہ یار ہمیں تو سب سے زیادہ عزت جو ہے وہ پاکستان سے بھی زیادہ عزت ہندوستان میں ملتی ہے سر میں دیکھیں کراؤڈ زیادہ ہے سٹرینج زیادہ ہے اور ریسپیکٹنگ لیول بہت زیادہ ہے یعنی وسیم اکرم میں ایک انٹریویو میں کہنے تھے کہ یار جب میں انڈیا جاتا ہوں تو یار مطب یعنی لوگ چاروں طرف سے مجھے گھیل لیتے ہیں بچے سوئنگ اور یہ وہ اس طرح کے یعنی تو ریسپیکٹیو ریسپیکٹ لیول جہاں پہ بہت زیادہ ہائی ہوگا تو ڈیفینٹی وہ بندہ وہیں جائے گا آپ کیا ریسپیکٹ لیول نہیں وسیم اکرم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ محمد ارفان اور بہت سے دوسرے بولرز کے حوالے سے sorry میں نے نام لے لیا کہ یار یہاں پہ کوئی بندہ مجھ سے پوچھنے نہیں آتا کہ یار مطب یعنی وسیم بھائی کس طرح سے بول کی جائے اور جبکہ مسیم اکرم اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطان کے منٹور بھی رہے ان پچھلے دو سیزنز میں پی اے سل کے لیکن کہ کوئی وہ نہیں ہوا خیر میں بہت کان سے کان لیکن یہ کہ میں آپ کو سنیریو بتا رہا تھا کہ یہ وہ لیجنڈری لوگ ہیں جن کی ہندوستان کیا انٹرنیشنلی ورلڈ وائیڈ ریسٹ آف دو ورلڈ بہت زیادہ رسپیکٹ ہے وسیم اکرم ہوگا شوہ وختر سپیڈی سٹار کیا کہنا ان کا کیا میموریبل وکیٹس انہوں نے لی ہیں اور کیا زبردست اور کومنٹری بھی بہت زبردست کرتے ہیں مطلب وسیم اکرم بھی بہت اچھی کومنٹری کرتے ہیں اور ہندی میں ان دونوں کا خیر جواب نہیں کومنٹری کی اگر بات کرنا تو رمیز راجہ کا نام کیسے بول سکتے ہیں رمیز راجہ بھی بہت زبردست کومنٹری کرتے ہیں تو مطلب یعنی یہ کومنٹریٹرز بھی اچھے ہیں نہ صرف کومنٹریٹرز اچھے ہیں بلکہ انہوں کی اپروچ بہت اچھی ہے میری نظر میں جو پاکستان کرکٹ بورٹ پی سی بی کے اندر جو ان کا عوضہ بنتا ہے میں سب سے پہلے وسیم اکرم کی بات کرنا تو یہ ڈیریکٹر آف کرکٹ ہونا چاہیے ان کو کیونکہ ان کی بہت گہری نگاہے کرکٹ پہ اور ان کو یا تو پی سی بی کا چیئرمنٹ کیونکہ اب ماشاء اللہ سے حکومت اچھی آئی ہے اور مدد جس جماعت کے جو چیئرمن ہے عمران خان صاحب وہ خود ایک لیجنری کرکٹر رہے ہیں اور ورلڈ کپ وینر کیپٹن تھے تو وہ ظاہر ہے اس چیز کو سوچیں گے کہ کون رائٹ پلیس کے لیے رائٹ فٹ ہے تو لیکن خیر میری جو سجیشن تھی وہ وسیم اکرم کو از ایڈیریکٹر آف کرکٹ یا پی سی بی چیئرمنٹ کے عوضے پہ فٹ رہیں گے اچھا شویہ وقتر شویہ وقتر ایک مرتبہ ڈاکٹر نومان نے اس کے پروگرام میں لائی پروگرام کے اندر کوکابورا کی بال کی منفیکچنگ بتا رہے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ کس طرح سٹچ ہوتی ہے اس کی منفیکچنگ کیا ہوتی ہے اس پہ کاک اندر کون سا ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ لیدر کون سا لگتا ہے اور ٹو پیس ٹریپیز ووٹیابر جو ٹیکنیکل ٹرمنالوجیز تھی منفیکچنگ کی وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے یہ بال بنتی ہے تو اتنی گہرائی اتنی ٹیکنیکل نالج اگر ایک کرکٹر کے اندر ہے میں سمجھتا ہوں اس کے لیے اس کی کرکٹ بورٹ کے اندر بہت بہت ہی زبدس وائٹل اور کی پوسٹ ہونی چاہیے اس کے لیے تو یہ میری سجیشنز ہیں سکلیند مشتاق کو مشتاق احمد کو دونوں لیجنری بولرز کو ایک آفس پینر ایک لیگ سپینر دونوں کو پر پور طریقے سے انگلینڈ یوٹلائز کر رہا ہے کیا وجہ ہے وہ یہی وجہ ہے کہ ہیرے کی قدر آخر جوہری جانتا ہے ہمارے یہ ماشاءاللہ سے یہ نہیں کہ جوہری نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے عشتداریاں ختم نہیں ہو رہی ہیں جب عشتداریاں چلتی رہیں گی تو definitely آپ کا بورٹ جو ہے وہ نہ تو earning کی طرف سوچ سکتا ہے دیکھئے اگر آپ نے earning کے لیے آپ نے non-cricketing لوگوں کو رکھا ہے کہ earning نہیں ہوگی ہم cricketers کو رکھ دیں ان لوگوں کی business approach نہیں ہے دیکھئے business approach کے لیے اگر آپ نے CFO CMO یعنی chief marketing officer رکھنا ہے اور whatever آپ نے اور دوسری post کے لیے بڑے اچھے اچھے professional corporate persons جو cricket کی جو بڑی position ہے head کی جو board کے head کی اور اس طرح کی key positions ہیں اس میں تو definitely آپ کو cricketing بندے کو رکھنا پڑے گا ورنہ تو یہ cricket board اسی طرح خالہ جی کے گھر کی طرح چلتا رہے گا تو آپ کو ان چیزوں کے اوپر focus کرنا ہوگا میری مطلب گزارش ہے پاکستان کی نئی وزیراعظم صاحب سے اس چیز کے اوپر نظر سانی کریں یہ میری سجیشن ہے اس پروگرام کے ذریعے سجیشن اگر انشاءاللہ آپ تک پہنچے گی تو آپ لوگ بھی مجھے اپنا فیڈ بیک دی جی گا آیا کہ میں نے یہ ساری باتیں صحیح کہیں ہیں یا مجھے اور چیزوں کو اس میں include کرنا تھا تو یہ چیزیں جو ہیں وہ مطلب یعنی بہت زیادہ fruitful اور fulfill ہوں گی for the better future of bright future of pcb تو دوستو آج اس پروگرام میں جو چیز میں نے discuss کی کس کو کس position میں ابھی اصل میں total top to bottom hierarchy اگر میں بتاؤں تو پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بتاؤں گا کہ کس کو کس position پہ کیونکہ یہ بہت زیادہ detail بات ہو جائے گی تو وہ میں آپ کو آگے کے پروگرام سے میں بتاؤں گا through pictures some diagrams some visual effects some visuals تو اس میں پھر آپ کو سب کا بہت بہت خیال رکھی گا اللہ حافظ